بھارت سرکار نے تیہ کیا ہے کہ وہ سرچیکل سٹرائک کے ثبوت نہیں دے گا سینہ اور سرکشہ کے مدنظر سرکار نے فیصلہ لیا ہے جس کی مانگ کیجریوال اور کچھ کانگریسی کا تیہت پاکستانی آتنگ کی کیمپوں پر سینہ کی کاروائی کے بعد سرکار سے اس کے ثبوت مانگے جانے لگے کانگریس سے لے کر عام آدمی پارٹی تک کے سنیوجک اور دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال نے سیاست کو دیشت سے اوپر رکھتے ہوئے سرکار سے آپریشن کے ثبوت مانگے پچھلے دو تین دن میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان انتراشتری پترکاروں کو لے لے کے بارڈر پہ جا رہے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو سرجیکل سٹریکس تو ہوئے ہی نہیں دیں دو دن پہلے یونائٹیڈ نیشنز نے بیان دیا ہے کہ اس طرح کی بارڈر کے اوپر کوئی حرکت نہیں دیکھی گئی یہ جو پاکستان کو جھوٹا پروپاگینڈا کر رہا ہے اس کو بھی بے نکاب کریں یہ جو پاکستان انتراشتری سطر کے اوپر بھارت کو جھوٹا بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی بے نکاب کریں لیکن موڈی سرکار سے ٹکا سا جواب مل گیا تمام شور شرابوں اور ہو حلے کے بیچ سرکار نے کہہ دیا کہ وہ سٹریک کے ثبوت نہیں دے گی سرکار نے اس مسئلے پر ہو رہی راجنیتی کے آگے جھکنے سے صاف انکار کر دیا ہے ویپکش کی مانگ کے آگے سرکار نے سبوت نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے سرکار نے سرجکل سٹریک کو راجنیتک نہیں رننیتک ماملہ قرار دیتے ہوئے فوٹیج جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ویڈیو فوٹیج جاری کرنے سے آپریشن کی جانکاری دشمن کو مل جائے گی حالانکہ اس سٹریک کے ثبوت خود مل گئے ہیں ایک انگریزی اخوار نے پیوکے میں چشمدینوں سے بات پر خبر کا کلاسہ کر دیا ہے کہ بھارتی اے سینہ نے 28 ستمبر کی رات کو پاک ادھکرت کشمیر میں گھس کر آتنکیوں کو مارا تھا اوپر سے سینہ نے سی سی ایس کے بیٹھک میں موڈی سرکار کو سرجکل آپریشن کے کئی ثبوت دیے ہیں جس میں کئی ویڈیوز ہیں جو اس دن ڈرون سے بنائے گئے تھے لیکن موڈی ویروت کے رت پر سوار کچھ لوگوں کو نہ دیش دیکھتا ہے نہ سینک دیکھتے ہیں نہ ان کی بہادری دیکھتی ہے نہ شہادت نظر آتی ہے راہل کمل کے ساتھ آج تک جرو جو کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہوتی ہے کیا وہ ایسے پبلک کے سامنے آنی چاہیے وقت ایک بریک کا موسیقی